السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و سامیات ناظرین و ناظرات عوام الناس کے طرف سے سوال کیا جا کہ امت مسلمہ کا نصب العین مقصد حیات مقصد وجود کیا ہے تو سامین و سامیات قرآن کریم میں مختلف آیات ہیں جو امت مسلمہ کے نصب العین کو مقصد حیات کو واضح کرتی ہے سرال عمران کی وآیت کریمہ قُون تُم خیرہ امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ اس میں امت مسلمہ کے نصب العین کو بیان کیا گیا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْحِرُهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ اس میں اظہار دین دین کو غالب کرنا امت مسلمہ کا نصب العین اسے بھی کہا گیا سورہ کی آیت کریمہ شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی اس آیت کریمہ میں امت مسلمہ کا نصب العین اقامت دین دین کو قائم کرنا کہا گیا ہے تو غلب دین امر بالمعروف نہیں من کر اقامت دین یہ امت مسلمہ کا نصب العین ہے مقصد حیات ہے مقصد عجود ہے یہ ذمہ داری کسی ایک جماعت کی نہیں کسی ایک گروہ کی نہیں بلکہ ساری امت مسلمہ کو متحد ہو کر وعتصموا بحب اللہ جمعہ کہ متحد ہو کر اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا قائم کرنا یہ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے یہ امت مسلمہ کا نصب العین ہے اس اقامت دین غلب دین کے لئے تین چیزیں اہمیت کی حامل ہیں فرد کی اصلاح معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل فرد کی اصلاح یہ گھر سے شروع کی جائیں گی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے تو اس گھر میں جتنے مندران ہیں جتنے افراد ہیں مرد و خواتین جن پر نماز فرد ہے وہ نمازوں کا خصوصی احتمام کریں نماز فجر کا احتمام کر کے قرآن کریم کی تلاوت اس کا ترجمہ اس کی تفسیر اس کے مفہوم کو سمجھیں فرد کی اصلاح یہاں سے شروع کی گئے فرد کی اصلاح میں ہمارے گھر کے اندر غلط چیزیں جو اخلاقیات کو تدہ برباد کرتی ہیں چاہے وہ اخبار تو رسائل ہوں میکزین ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ناجگانی کی چیزیں ہوں اس کا صدباب کیا جائے اس پر بندش ہو سختی سے اس کو روکا جائے فرد کی اصلاح کے لئے دینی اجتماعات میں شرکت اپنا آپ کو یقینی بنائے جمعہ کے موقع پر مستود علماء کرام کے جو خطابات ہوتے ہیں احتمام کے ساتھ وقت کی پاوندی کے ساتھ گھر کے منبران شریک ہوں اس طرح ان کی اصلاح ہوگی فرد کی اصلاح میں زبان کی حفاظت زبان سے غیر اصلاحی غیر شریع چیزیں نہ نکلیں زبان سے امر بالمعروف اچھی باتیں اخلاقیات کی باتیں برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ ممینہ کی باتیں سنت کی باتیں جاری اثاری ہو فرد کی اسلام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی غزہ پر غیرانے مظر ہو کہ ہمارے پیٹ میں ہمارے افراد خاندان جو غزہ استعمال کر رہے ہیں وہ غزہ حلال ہو حرام مشکوب غزہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اس طرح فرد کی اصلاح ہوگی اور فتح سے ہی افراد بنیں گے معاشرہ بنیں گا پھر معاشرے کی جو تعمیر ہے تو معاشرے کی تعمیر میں یہ بات داخل ہے کہ باہمی محبت افراد خاندان ہیں آپس میں محبت ہو گرز مفرد عناد یہ تمام چیزوں سے ہم دور رہے ہمارے سماج میں جو افراد ہیں اور تمام چیزوں سے دور ہوں آپس ہی باہمی محبت کو فروغ دیں اور دنیا میں مرسوس ایک سیسا پلاہی دیوار کی طرح ہم آپس میں متعید ہوں آپس میں رحمہ بین ہوں رحم دل ہوں ہم دردی غم خاری پیسار یہ چیزیں معاشرے میں ہو تو اس طرح معاشرے کی تعمیر ہوگی معاشرہ صالح معاشرہ بنے گا اسلامی معاشرہ بنے گا ہمارے معاشرے میں مزمو ضبط ہو دسپلن ہو گھر کے اندر بھی بڑھے سو لے کر بڑھے تک چھوٹے سو لے کر نوجوان تک سب کے اندر ڈسپلن مزمو ضبط پردہ کریں گے تو معاشرہ کی تعمیر ہوگی سموتات تیسی چیز سموتات ہونی چاہے گھر سے یہ معاشرہ کی تعمیر ہوگی کہ جو گھر کا سربراہ ہے امیر ہے ذمہ دار ہے معروف چیزوں من کی اطاعت افرمہ برداری کی جائے ان کی اطاعت کی جائے معاشرہ کی تعمیر میں باہنی مشاورت بھی داخل ہمارا پورا کام وہ امر و نشورہ بینوں آپسی مشاورت سے ہو آپسی ہٹنگ سے ہو یہ معاشرہ کی تعمیر کسی من میں چند لکات تھے جو میں نے حجرت کی آپ کے سامنے فرد کی اصلاح معاشرہ کی تعمیر کے بعد ریاست کی تشکیل ہوتی ہے اور ریاست کی تشکیل میں تمام دین کے احکام قوانین قوانین زذابط جاویہ ساری ہوں گے یہ اسوہ یہ ممونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کی سنت سے مکی اور مدنی زندگی کے مطالعے سے میں معلوم ہوتی ہے تو امت مسلمہ کا نسبلہ ان اقامت دین ہیں اقامت دین کے لیے فرد کی اصلاح معاشرے کی تعمیر اور پھر ریاست کی تشکیل اس کے لیے جدو جہد کرنا کوشش کرنا قربانیہ دینا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کتاب سنت کے روشی میں میں اس موقع پر چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سوال کے جواب کیے جو مدو کیا جزاکم اللہ خیرہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنا نسبل عین مقصد حیات مقصد عوجود سمجھنے کی اور اس کے لیے جدو جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين